بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور ہیوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تب ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام اس وقت پانی سر پر سے گزر چکا ہے اور سبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے کیونکہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد جسے ڈیورینڈ لائنگ بھی کہا جاتا ہے جہاں پر پاکستان نے بارڈ لگائی اور نوے فیصد بارڈ جو ہے وہ لگ چکی ہے اس بارڈ کو اکھاڑنے اسے تباہ کرنے اور وہاں پر پاکستانی فوج کے ساتھ فیس آف آمنے سامنے آنے کے حوالے سے اب افغان طالبان کی جو پالسی ہے وہ بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے اور خد و خال جو ہیں اس پالسی کے وہ بھی انتہائی تشویشناک ہیں کیونکہ معاملہ اب کسی بھی صورت تھمتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا ایک جانب افغانستان کے اندر افغانستان کی ٹیرٹری کے اندر جتنے وعدے افغان طالبان نے کیے تھے ان سب کی وعدہ خلافی پچھلے تین سے چار دن کے اندر کی گئی ہے اور جتنے ان کے وعدے تھے عام معافی کے جسے فتح مکہ سے بھی تعبیر اور اس سے مشابیت دی گئی جس طرح سے فتح مکہ پر عام معافی دی گئی افغان طالبان نے وہ کر دیا ہے اب نہ صرف وہاں پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں نہ صرف ٹورچر کیا جا رہا ہے سابقہ حکومتی عہدداروں کو بلکہ انہیں گرفتار بھی کیا جا رہا ہے اور ان سے بدلے لیے جا رہے ہیں پرسنل بدلے جبکہ طالبان آپس میں بھی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں لیکن اس سب کے اندر جو نئی ویڈیو اور نیا طریقہ سامنے آیا ہے پاکستانی بار اکھارنے کا رات کی تاریخی میں میں ویڈیو آپ کے سامنے چلواؤں گا بھی اور بے تہاشا ویڈیو کلپس ہیں اور ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ آج بات ہوگی کہ اصل کہانی کیا ہے لیکن اس ویڈیو کو دو سیگمنٹس کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تاکہ اس وقت کا افغانستان کا مکمل منظرنامہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جا سکے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں طالبان سولجرز بیٹنگ افارمر افغان نیشنل آرمی بیٹیلین کمانڈر رحمت اللہ قادری اپریزنر ہینڈکفت میسٹر قادری اس بینگ بیٹن اپ ایک نیا انتہائی خوفناک ٹرینڈ چل پڑا ہے افغانستان نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو غائب کرنا انہیں گرفتار کرنا اور پھر ان کی تزہیق کر کے چہرے پر تھپڑ مارنا اور اس طرح کی چیزیں ان سے کروانا انہیں سڑک پر رینگوا کر اور اس طرح سے تزہیق کر کے ویڈیوز بنانا اور بعد میں ان کی لاشوں کا ملنا اس وقت معمول بن چکا ہے یہی وجہ ہے کہ کندھار کے اندر ملنا حیبت اللہ جو کہ طالبان کے امیر ہیں اس وقت امرات اسلامی کے سپریم لیڈر ہیں انہوں نے تمام پر طالبان کمانڈرز کو کہا کہ خدا کا واسطہ ہے ہمیں عالمی برادری میں سانس لینے دو لیکن اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حالات بڑے ہی عجیب ہو رہے ہیں آپ ایک اور یہ خبر دیکھ سکتے ہیں یہ ایران انٹرنیشنل کے سینئر کارسپونڈنٹ ہیں تاج الدین سروش یہ کہتے ہیں طالبان چیک پوائنٹ انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ اگلی دفعہ تم آؤ تو تمہاری چھوٹی داڑی نام بیکھیں تمہارے ساتھ عورت ہے تو وہ محرم کے ساتھ کیوں نہیں ہے وہ گھر سے ویسے نہیں نکل سکتی اور یہ گاڑی میں گانے کیوں چلائے جا رہے ہیں یعنی کہ اس لیول تک طالبان جو ہیں وہ لوگوں کی لائفز میں اب انٹرفیرنس کر رہے ہیں ظاہری بات ہے یہ تمام تر چیزیں خیر اسلامی ضرور ہوں گی لیکن اس کے اندر کس قدر آپ نے انوالمنٹ کرنی ہے اس کے حوالے سے اسلام کے پیغام جو ہے وہ بھی بڑا واضح ہے اب ناظرین اکرام آپ ایک اور چیز دیکھیں طالبان دیٹینڈ زبی اللہ سیرت فارمر سیکیورٹی فورسز آفیشل افغانستان کے ایک اور فارمر سیکیورٹی آفیشل زبی اللہ سیرت کو بھی انہوں نے اس کے کزن کی شادی سے اٹھایا اور یہ تمام تر معاملات اس وقت اندر کھاتے چل رہے ہیں اب اس کے اندر طالبان جو ہیں انہوں نے عالمی برادری کو بھی دھمکیاں جو ہیں وہ دینا شروع کر دی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ طالبان کی حکومت کو ریکنائز کرنا ہمارا کام نہیں ہے یہ دنیا کا کام ہے یہ دنیا کی اوپر کمپلسری ہے کہ اب وہ ہماری حکومت کو تسلیم کرے یعنی کہ اس طرح کی ٹوم تھی کہ اب اگر ہمیں ریکنائز نہیں کرو گے تو جو نتائج ہے وہ تمہیں خود بھگتنا پڑیں گے اس سارے کے سارے معاملے میں ملہ حسن جو کہ وزیراعظم ہیں اور ملہ عبدالغنی برادر جو کہ ڈپٹی وزیراعظم ہیں ان دونوں کے درمیان واضح پھڑا سامنے آ چکا ہے ملہ حسن جو ہیں ان کی ایک آڈیو سامنے آئی جس میں وہ رو رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں کہا گیا کہ وہ طالبان کی حکومت سے بھی ناخوش ہیں اور امتیں مسلمہ سے بھی ناخوش ہیں اور آپسی پھڑا سونے کے معاملے پر مالو ذر کے معاملے پر جو لوکل ایریا سے حصہ لینا ہے اس میں آپس میں ایک دوسرے کو طالبان مار رہے ہیں اور ان کی حکومت آئے دن کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے لیکن اس سب کے اندر جو انتہائی تشویشنات چیزیں ناظرین اکرام پچھلے دو ہفتے سے پاکستان کی بارڈر جو ہے اس کی اوپر جو معاملات ہوئے ننگرہار کا ڈاکٹر بشیر نے جو تماشا لگایا اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ننگرہار پھر کلڑ پھر حل مند صوبے کے اندر بیک ٹو بیک یہ سب ہوا پہلے والا جو ننگرہار میں معاملہ ہوا ملا یاکوب ملا عمر کے جو بیٹے ہیں جو کہ افغانستان کے وزیر دفاع ہیں وہ نہ صرف وہاں پر گئے انہوں نے وہاں پر جا کر تمام تر معاملات کو دیکھا انہیں منع کیا کہ آپ نے یہاں سے اب کچھ نہیں کرنا دوسرے صوبے سے شروع ہو گیا اتنے زیادہ افغانستان کے جو پروونسز ہیں وہ بارے ساتھ لگتے ہیں ان کے ویسے ہی وہ چونتیس صوبے ہیں ان کے تو ان کا نیٹ وک ویسے ہی صوبے چھوٹے چھوٹے ہیں اس سب کے اندر آپ یہ خبر دیکھیں بیک ٹو بیک تین خبریں دیکھئے گا تاکہ آپ کے سامنے پورا معاملہ کلئر ہوتا جائے طالبان سولجرز ڈسٹروائیڈ ریزر وائر طالبان نے سب سے پہلے یہ کیا اس کے بعد طالبان کا ننگر ہار کا جو انٹیلیجنس چیف تھا ڈاکٹر بشیر اس نے پاکستانی سولجرز پر چیخ کر کہا کہ تم یہاں پر نہ آنا اور تم سے لڑنا ہمارے لیے یہودیوں سے لڑنے سے افضل ہے یعنی اس قدر نفرت اور اس قدر حقارت کا معاملہ تھا اس کے ساتھ جائے ناظرین اکرام اس کے علاوہ نمروز صوبہ جو ہے اس میں انہوں نے چار بورجاک کے اندر پاکستانی فورسز کے حوالے سے وہاں پر انہوں نے اپنی پوری ملٹری مائٹ کے ساتھ یہ پہنچے اور انہوں نے مکمل طور پر وہاں پر کہا کہ ہم جنگ کے لیے آگئے ہیں پاکستانی فورسز ظاہری بات ہے ایک پروفیشنل آرمی ہے اور یہی فرق ہوتا ہے ایک پروفیشنل آرمی میں اور شتر بے مہار میں یعنی مقامی کمانڈر ہے وہ چاہے بیس سال کہہ وہ جنرل بن جائے اس کی مرضی وہ برگیڈیر بن جائے اس کی مرضی وہ ڈی سی بن جائے کہے آج کے بعد میں اس علاقے کا ڈی سی ہوں پھر ملک ایسے ہی چلتے ہیں پھر کوئی فورن پالسی نہیں ہوتی پھر کوئی آپ کے فورن ایلائز نہیں ہوتے پھر جو آپ کا مقامی بارڈر کے اوپر بیٹھا کمانڈر ہے اس کا مرضی ہے کہ وہ پورے ملک کی جنگ کرا دے یا پورے ملک کی صلاح کرا دے تو یہ معاملات ان کے ساتھ چل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا طالبان نے کہ ہم نے وہاں پر اپنی مکمل جنگ کا محول بنایا تو پاکستانی فورسز نے اپنا ایکیپمنٹ وہیں پر رکھا اور پاکستانی فورسز پیچھے آٹیں تاکہ ٹاپ لیول پر باتچیت کی جا سکے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو بڑا تنازہ سامنے آیا ناظرین اکرام وہ یہ تھا کہ اس سارے کے سارے معاملے میں دونوں طرف سے شیلنگ کی تلات آئیں اور شیلنگ کے حوالے سے خبر اور ویڈیو بھی سامنے آئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنڑ کے اندر دونوں طرف سے تیس منٹ تک پاکستانی فورسز نے آرٹلری فائرز کیے اور افغان طالبان نے بھی فائرنگ کی وہ معاملہ اصل میں یہ تھا بعد میں یہ معاملہ کھلا اور ہم نے بھی کچھ اپنے ذرائع سے یہ بات پتا کرنے کی کوشش کی کہ اس سب کے اندر اصل کہانی کیا ہے کہانی یہ تھی کہ افغان ترزمین سے ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں نے ہماری فورسز کے دو اہلکاروں کو شہید کیا ہم نے اب ان کی طرف گولیاں ماری تو طالبان جو ہیں انہوں نے پاکستان کی چوکیوں کی طرف نہیں لیکن وہاں پر کچھ نہ کچھ انہوں نے فائرنگ پورنگ آبائی بائرنگ وغیرہ کی تاکہ معاملہ جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے اس سب کے اندر اب جو معاملہ خراب ہوا ہے اور یہ جو ویڈیو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے میں اسے آڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے چلواتا ہوں یہ لمبی ویڈیو ہے اسے تھوڑی دیر ہم دیکھتے ہیں اور نعرے سنیں آپ طریقہ کار دیکھیں کس طرح سے یہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں تاکہ پورا معاملہ مارے سامنے کلیئر ہو جائے ہے گھر ہم درد کنٹرول ہوگی کہ لیڈیو ہے ہم درد كتے ہیں جاتل فوری الحمد اللہ دا ہے کہ تاکہنستان پر پک قرید ہے جاوز کرید ہے میں چاہتا ہم درد کھا ہیڈیو خودم کارد جاوز کرم پاکستانین میشہ اللہ میشہ اللہ جاوز کرید میشہ اللہ میشہ اللہ میشہ اللہ میشہ اللہ میشہ اللہ لازار ردودا هذا ماشالا ماشالا علاقہ جی تو ناظرین اکرام آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا اس میں کس طرح سے یہ ٹرک کے ذریعے پاکستان کی بار کے جو فنس لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے جو کھمبے سے لگے ہوئے ہیں جو پولز ہیں انہیں یہ گرا رہے ہیں اور ماشاءاللہ جزاکاللہ اور شروع میں عجیب و غریب یہ باتیں کر رہے ہیں اور ویڈیوز آن پرپس بنائی جا رہی ہیں انفرمیشن کی جنگ پوری لڑی جا رہی ہے اور اسے باقاعدہ طور پر بھارتی میڈیا انٹرنیشن میڈیا بھی بہت زیادہ اچھال رہا ہے اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس وقت صورتحال جو ہے ورڈ پاکستان کے لئے بڑے فیصلہ کن مرحلے پہ آ چکی ہے ہمارے ذرائی نے ہمیں یہ کنفرم کیا ہے کہ کابل کے اندر بیٹھی گورنمنٹ نے پاکستان کی گورنمنٹ کو کہا ہے کہ یہ مقامی لوگ ہماری بات ہی نہیں سن رہے ہیں ویسی طالبان کا آپس میں پھڑا یہ دو گروہوں میں ہیں اور اچھالی میں نے وہ پس منظر آپ کے سامنے رکھا کہ کچھ کہتے ہیں مافی دینی ہے کچھ مافی کے بعدے سے پھر گئے تو وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ آپ خود نمٹ لیں پاکستان ابھی بھی تدبر اور بردباری کا مظاہرہ کر رہا ہے لیکن کب تک ظاہری بات ہے صبر کا پہمانہ لبریز ہو چکا ہے اور اب کسی بھی وقت معاملات جو ہیں وہ پاکستان اپنے ہاتھ میں اگر لے گا تو انہیں سمجھ بھی نہیں لگے گی اور جب تک انہیں سمجھ لگے گی اس وقت تک بہت کچھ ہو چکا ہوگا کیونکہ پروفیشنل آرمی اور لڑنے والی آرمی اس سے پہلے تو ادھر ادھر کی بھگوڑی اور اتیار ڈالنے والی آرمی سے مقابلہ تھا یہاں پہ دو دو ہاتھ ہو گئے تو ان کے دو ہاتھ بھی نہیں رہیں گے اگلی مرتبہ دو ہاتھ کرنے کے لیے اور یہ خود بھی جانتے ہیں اس بات کو اور ظاہری بات ہے ایک جو پاکستان اس پوری افغانستان کے انٹرنل ٹرم آئل جو چل رہا ہے اس کے اگر اسے دیکھتے ہوئے پاکستان اگر مرتباری کا مظاہرہ کر رہا ہے تو it doesn't mean کہ ہم کمزور ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور ظاہری بات ہے اب اس سب کے اندر پاکستان کی گورنمنٹ کا دیکھتے ہیں موقف کیا آتا ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ امارے پیارے پاکستان کو تاقیامت رکھے اور جو کچھ بھی ہو امن و امان کی صورتحال قائم رہے اللہ نگے بان پاکستان زندہ با